آپ سے ایسا رہنمائی لینا چاہیں گے ہم تو آج جب بھی کسی محفل میں جاتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں آپ سے بھی یہی سوال ہوتا ہوگا کہ سوید صاحب کیا بنے گا اس ملک کا تو میں اپنا سوال بھی آپ کے سامنے سب سے پہلی وہی رکھتا ہوں کہ سر کیا بنے گا اس ملک کا دیکھیں پہلے تو یہ چیز رد کر دیں کہ ملکوں کا کوئی خاتمہ ہو جاتا ہے یا ملک جو ہے کوئی ڈیزالو ہو جانا ہے کچھ ایسا نہیں ہوتا کوئی دنیا میں کوئی مثال دے ملک غریب ہو جاتے ہیں ملک امیر ہو جاتے ہیں ملک کمزور ہو جاتے ہیں ملک مضبوط ہو جاتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے اور پاکستان میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہم معاشی طور پر کمزور ہوئے ہیں معاشی طور پر مضبوط ہوئے ہیں ٹھیک ہے کئی دفعہ ہم پر حملے ہوئے ہیں کئی دفعہ ہم جو ہے وہ اتنے طاقتوار ہوئے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملکوں میں مداخلت کیا تو یہ صورتحال تو چلتی رہے گی یہ کوئی فوری طور پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی لوگ کہتے ہیں آج تک بھی ایسے حالات کبھی ہوئے نہیں مثل کیا انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کوئی ایسا بجٹ ہے جو فاضل بجٹ ہو نہیں سارے بجٹ خسارے کے تھے اور انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا بجٹ ہم نے بیرونی کرزوں پہ لیا ہے پاکستان کی ایکانومی دو چیزوں پہ رہی ہے جنگوں کے اوپر آپ نے اچھی جنگ کر لی ویتنام کی وار میں حصہ لے لیا آپ سیٹو سنتو کے ممبر بن گئے آپ نے افغان جنگوں میں حصہ لے لیا تو آپ کے پاس پیسے آگئے اور اگر جنگیں نہیں ہیں تو آپ غریب ہیں اور دوسرا ہے آپ کے پاس تھوڑی بہت یہ جو سیونٹیس کے بعد افرادی قوت ہے یہ دو ہی ہمارے مین سورس آف انکم رہے ہیں نہ آپ کی کبھی اتنی بڑی ایکسپورٹ رہی ہے نہ آپ کے ہاں کوئی اور کوئی ہنر ایسا ہے جس کو آپ بیچ کے دنیا سے کچھ حاصل کر سکیں نہ آپ کے پاس تیل ہے نہ آپ کے پاس کوئی اور قدرتی وسائل ہے نہ آپ کے پاس ہیرے ہیں ہم سمجھتے تو ہیں ہم بڑے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کا فیزیکل ایویڈنس نہیں ہے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو سٹریٹیجک اہمیت ہے جس جگہ پہ موجود ہے اگوان سانیک سائٹ پہ رشیہ اوپر سر پہ بیٹھا ہے چائنا کا بورڈر ہمیں لگتا ہے بھارت ہمارے ساتھ کھڑا وایا ہے اس کی سٹریٹیجک امپورٹنس بہت ہے اس ویے سے بین القوامی کو ہوتے بھی جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان کے حدات خلاف ہے کیا اس سٹریٹیجی کو اس تھیوری کو آپ مانتے ہیں نہیں دیکھیں گزارشی ہے نا پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ کیا ہماری نیشنل سٹریٹیجی کیا ہے کیا ہماری نیشنل سٹریٹیجی یا قوم کا مزاج وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے استعمال ہوں یا دنیا کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اب یہ دو طریقے ہیں نا ہم تو استعمال ہوتے رہے ہیں جنگوں کے لیے آپ نے روس کو روکنے کی کوشش کی آپ نے انڈیا سے پنگا رکھا ہمیشہ کیونکہ ہم ہیجمنی نہیں اس کی قبول کرتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ ساری زندگی دوستی رہی لیکن اس کی بھی ہم نے ایٹم بم ہو یا اور کئی چیزیں ہوں اسلام کے بارے میں ہم نہیں مانتے جب آپ یہ کریں گے تو پھر دنیا میں آپ کو کوئی کیوں بلا وجہ سپورٹ کرے گا آپ امریکہ کو نہیں مانتے آپ اسرائیل کو نہیں مانتے آپ انڈیا کو نہیں مانتے آپ جو دنیا میں پریولنٹ ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں استعمال کی نہیں مانتے تو لیکن جب وہ آپ کے ساتھ پھر سلوک بھی ویسا ہی کریں تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے منصور صاحب کہ یا ہم پھر دوسری سٹیٹیجی کریں یہی جو جیوگرافیکل ایمپورٹنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں ہم تو اس کو جنگوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں کیا اس کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیا اس کو تجارت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا مثلا اگر انڈیا سے روڈز بنیں اور وہ سینٹرل ایشیا تک جائیں چائنہ سے روڈز بنیں اور وہ انڈیا تک جائیں ایران تک جائیں تو میرا خیال ہے اس ملک کی تقدیر جس طرح یورپ کی بدلی ہے ٹریڈ سے سردے کھلنے سے وہ بدلہ ہے لیکن ایسی قوت پاکستان میں بھی موجود ہیں آپ مانتے ہیں کہ ایسی قوت پاکستان میں بھی موجود ہیں اور بھارت میں بھی موجود ہیں جو ان کے مفاد ہیں جس کی وجہ سے وہ ان دونوں ممالک کے آپ اس کے تعلق کا ٹھیک نہیں ہونے دیتے میں وہی کہتا ہوں نا دیکھو مفرض کرو مجھے ہو سکتا ہے ریاست کی پچھلے پچھتر سال کی پالیسیو سے اختلاف ہو لیکن کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی مجارٹی کو بھی اس سے اختلاف ہے آپ نے بھارت کی ہیجمنی کو نہیں مانا تو مجارٹی چاہتی تھی نا کہ نہ مانا جائے آپ امریکہ کو آج تک نہیں مانتے تو مجارٹی چاہتی ہے نا میری آواز کی تو کوئی امیت نہیں ہے اسی طرح آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں پہلے تو مجارٹی کی اپینین بدلے نا پھر آپ پالیسیاں بدل سکیں گے نا سوال تو یہ ہے کہ جب تک یہ آپ کی اپینین ہی یہ ہے کہ ہم تجارتی راستے نہیں کھلنا چاہتے جب تک آپ کی اپینین ہی یہ ہے کہ بھائی بھارت کے ساتھ ہمارے کوئی معاملات نہیں ہو سکتے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ ایکانومی کی خرابی پہ کیوں روتے ہیں پھر آپ جو ہے امریکہ کی امداد نہ دینے پہ کیوں روتے ہیں اب مجارٹی کی اپینین کے اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج دوزار چوبیس میں ابھی بھی ہمارا آٹھ فروری کا الیکشن ہوا ہے مجارٹی کا اپینین منا گیا آپ کی نظر میں نہیں لیکن دیکھیں نا پی ٹی آئی کا بھی تو یہی نظریہ ہے نا یہ جو ایشوز جن پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیا عمران خان کے جو ساڑھے تین سال تھے اس میں انڈیا سے کوئی مذاکرات ہوئے کیا اس میں کوئی تجارت کے لیے کوئی نئے راستے کھولنے کی بات کی گئی جبکہ ہم نے پائلٹ بھی بھی دیا تھا تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی پارٹیوں نے وہی نظریہ مانا ہوا ہے جو ریاست کا ہے یا تو اس سے کوئی متبادل نظریہ ہو جس سے ایکانومی کی صورتحال بدلے آپ کی سٹیٹیجک جو پوزیشن ہے وہ بدلے پھر ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے پہلے مجارٹی اپینین بنانی پڑتی ہے پھر یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ انفلنس قبول کرے گی یا پھر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ڈکٹیٹر آ جائے جو سب کچھ بدل دے وہ بھی کوئی نہیں آرہا اور مجارٹی کے اپینین بھی نہیں بدل رہی اس لیے ہم ایک جگہ پہ فسے ہوئے